مولانا فضل ریمان کا گھر تحال اہم سیاسی مرکز بلاول بھٹو وزیراعظم سے ملاقات کے بعد مولانا فضل ریمان کے پاس پہنچ گئے وزیراعظم شہباز شریف کا پیغام بھی دیا مولانا نے اتفاق کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے بھی اتفاق کیا بلاول بھٹو نے مولانا فضل ریمان کو قائل کر لیا پرشی شاہ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی سے کوئی نہیں روک سکتا مولانا صاحب سے کہا کہ ہم اس پر بیٹھ جاتے ہیں جو پیپلز پارٹی بل بنا رہی ہے یا آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے ہم آپ اس پر بیٹھ جاتے ہیں آئین اور قانون کا مطابق بل آئیں گے پارلیمنٹ میں پیش ہوں گے آئین سے بارہ تر ہو کے نہیں کوئی بنانے کی بات نہیں ہے کوئی جگرنے کی بات نہیں ہے ان کو ہم نے اعتماد ملیا کہ ہم جو ہمارا بل ہے وہ مولانا صاحب سے ہم اس پر بات کریں گے اور جب مولانا صاحب اور ہم متفق ہوں گے تو حکومت ہے ہم آپ مل کے تمام وہ شکیں جس پہ کسی ایک کو بھی اتراز ہے اس کو الک رہے اور آخر میں ایک متفقہ مساودہ جو ہے وہ جو پارلیمنٹری پروسس ہے اس کے ترور ہم اس کو گزار کے اور پھر ساتھ لے کے ہیں اس پہ اتفاق ہوا دونوں کے درمیان کہ رات کے بیچ میں کوئی کانسٹویشنل امنٹمنٹ ایسے پاس کرنے سے بجائے اس کو وقت دیا جائے اس پہ مشاورت کی جائے تو ہمیں امید ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کے جب بیٹھیں گے تو ہم کسی نیشنل کنسنسس پہ ضرور پہنچے جانے ہیں نا کیا کہ کل ایٹ کیا ہے اور پھر لپس پہ جانے اگر کہیں پہ جانے کوئی ایکزیمشنز ہیں اگر اس ایکزیمشنز کو اس کو ٹائٹ کیس بھی آیا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا یہ جانے کیا ہے یہ ہم نے کہا مرزہ نے کہا کہ میں موبائل پہ شرک کروں شرک کریں کہ پھر مولونا صاحب کے اپنے ادایت ہیں تو اس کے ساتھ جائیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے